ایک تو میں کمنٹ چاہوں گا جو مشاہد حسین سید صاحب کا بیان ہے مدر آف آل ڈیل کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ کی خبر کیا ہے اس بارے میں کیا ایسا کچھ ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور ساتھ میں جو بیانیاں ہے نواز شیف صاحب کا کڑے اعتصاب کا پارٹی کے اندر کیا ابھی تک کنفیجن پائی جاری ہے کہ کڑا اعتصاب کرنا ہے اس بیانیے کو سامنے عوام کے رکھنا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ پھر سے جو ٹکراؤ ہے اس میں اضاف ہوگا اور نولیک کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں دیکھیں دیکھیں پہلی بات جو ڈیل والی ہے مثلا وزیر آدم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ابھی جو پرسوں بات کی ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے بغیر بھی الیکشن کروائے جا سکتے ہیں وقت کے وہ وزیر آدم ہے اور ان کا کام بھی جو نگران حکومت کا ہے آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس چوبیس اے میں جو کردار رکھا ہوا ہے وہی تو فیسیلیٹیٹ ڈی الیکشن پروسس اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں یا رائے دے رہے ہیں فرض کیا تو اس کی تو اپنی اہمیت ہے اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی ذکر کیا میں بھی بتا رہا تھا خاوتین پکڑی گئیں آج خاور مانے کا صاحب بھی گرفتار ہوں ہیں اور شیخ رشید احمد پہلے سے گرفتار ہو چکے ہیں کل تو عدالت نے آر پیو پنڈی کو صبح نو بجے بلائے ہوا ہے کہ آ کر درہ جواب د نے کیوں اور کیسے گرفتار کیا میں بتا رہا ہوں انسٹن حالات میں ہم رہ رہے ہیں میں ابھی کہوں کہ ڈیل نہیں ہو رہی کیا پتہ وہ کوئی جالی خط بھی چل رہا ہے کوئی پتہ نہیں وہ کبھی اصلی ہو جائے یعنی سب کچھ چلتا ہے نا یہاں پر ابھی تو کہا جا رہا ہے وہ جالی ہے ہو سکتا ہے وہ جالی ہو ہم کیوں خمخہ ایسے بات کریں کہ نہیں نہیں وہ اصلی ہے ہو جالی ہو ہم اصلی کہہ دیں اس کو لیکن پرانچہ صاحب اکیس اکبر کو چلتے بھی آپ کو لگ رہا ہے کلیارٹی ہے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں انتظام اور بھی تو ہوئے پڑے ہیں نا دیکھیں نیب قوانین ختم ہو گئے جو ترمیم کی تھی کیسز کھل گئے لیکن میاں صاحب والی جو ایک چیز ہے آئی کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہے ان کی اپیل کا جو ٹائم بار رائٹ تھا وہ ان کے پاس ہے آئی کورٹ نے جب ان کی اپیل ریجیکٹ کی تھی تو آئی کورٹ نے لکھا تھا کہ آپ جب آئیں گے آپ کی اپیل کا رائٹ آپ کے پاس موجود ہوگا پھر کچھ کو ایکیوز کی بھی بیل ہو چکی ہے تین کیسز تھے جن میں سے دو تو فارغ ہو گئے یعنی ایک میں ایک اڑ گیا تھا کیس دوسرے میں بیل ہوئی تھی اور تیسرے میں ہل میٹل والے عزیدیہ میں صدا ہوئی تھی اب وہ واپس آتے ہیں مجھے صرف ایک چیز کا ابھی کنفرم نہیں ہے نئی پنجوٹا صاحب بھی وکیل ہیں انہوں نے اپنی رائے دی جدون صاحب بھی وکیل ہیں انہوں نے اپنی رائے دی پنجوٹا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیل نہیں مل سکتی کیونکہ وہ پی او ہیں پروکلیم روفینڈر ہیں جبکہ کچھ لوگ مسلم لیگ کے یہ ہمیں بتا رہے تھے میرے اپنے شو میں کل میں نے خورم دستگیر خان صاحب کو لیا ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لیگل ٹیم ان کی وہ کسٹڈی والی جو بیل ہوتی ہے وہ کروا لے گی تاکہ وہ ائرپورٹ سے سیدھے چلے جائیں منارے پاکستان میں نے بالکل یہی سوال کیا تھا کہ اگر وہ جیل سے گئے ہیں تو پھر منارے پاکستان تک ان کو کون جانے دے گا کہ وہاں جا کے سرنڈر کریں ان کو تو پھر ائرپورٹ پہ پکڑ لیا جائے گا اب یہ دونوں قابل اعترام لائرز ہیں دونوں قانون کو جانتے ہیں یہ ایک سگنل بھی ہوگا کہ اگر میاں صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اور اگر وہ منارے پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا میسج جاتا ہے نہیں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ تو بداتے خود سنٹینس بڑا سٹرونگ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں پھر ائرپورٹ سے چھپ چھپا کر نکل جائیں گے ایسی بات نہیں ہے وہاں پر ائرپورٹ پہ جو ابھی تک کارینجمنٹ ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ چند لوگ وہاں ہوں گے باقی سارے منارے پاکستان پہ آئیں گے وہ منارے پاکستان میں نسیسلی اس صورت میں پہنچ سکتے ہیں جب ان کی کوئی بیل شیل کا پہلے انتظام کیا جائے تل سرنڈر بیفور دا کورٹ ادروائیس تو گنجائش نہیں ہے پھر تو میں بھی جنرلسٹ ہوں آپ بھی جنرلسٹ ہیں ہم تو پوچھیں گے کہ باقیوں کو آپ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو آپ نے فیسلیٹیٹ کیا وہاں منارے پاکستان جانے کے لیے یعنی جو ایک لیگل پروسس ہے لیگل پروسس تو کمپلیٹ آپ کر لیں بات مکمل کر لیں پراچہ صاحب جی جی پلیز نہیں نہیں آپ جائیں پرچہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی جو قانونی ٹیم ہے ماہرین ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں آپشنز تو بارال موجود ہوں گی کوئی ایسا ذریعہ نکلتا ہوگا جیسے دیکھ بال کے ہی انہوں نے 21 اکتوبر کی تاریخ دی ہے واپسی کی اور یہ سارے ارینجمنٹ جلسے کے اندر شامل ہونا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے اور پی ٹی آئی بھی چیلنج کرے گی اگر انہیں گرفتار نہ کیا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایسے بیل ملے گی اور یہ بیل ملے گی ایک طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے اسلامباد ہی کوٹ جب آرٹر کرتی ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری بھی لگائی جا سکتی ہے اور ان کی بیل جائنس بنیاد کے اوپر خارج کر دی جاتی ہیں کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے دوسرے نمبر پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں پروڈیوز کیا جائے وہ بھی جو ہے قانون کے مطابق ہم کہتے ہیں پروڈیوز نہیں کیا جاتا اور بیل جائنس بنیاد کے اوپر خارج کر دی جاتی ہیں کہ وہ پیش نہیں ہوئے دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پرگرام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس طرح سے آئیں گے استقبال ہوگا اور بڑا جو ہے ان کو بیل بھی مل جائے گی پھر جو ہے باقی لوگوں کے لیے قانون الگ ہے اور ان کے لیے الگ ہے کہ یہ چلے بھی جائیں اور وہاں جا کر میڈیکل لیو لے کر بیٹھ جائیں وہاں پر برگر کھاتے ہوئے ان کی تصویریں اوٹلوں میں آئیں اور پاکستان جب آپ پس ہیں تو پھر ان کو ویلکم بھی کیا جائے عدالت میں جیل بھی نہ جانا پڑے اور ان کو سارے ریلیف دے دی جائیں تو یہ پھر دورہ انصاف ہے دوسری نمبر پر میں یہ بتاؤں کہ جو پریسس آپ فرما رہے تھے ماہ بینامے کے حوالے سے تو تمام خبروں کی کل بھی میں نے اس حوالے سے تردیر کی کیونکہ پہلے بھی یہ ٹیک نیوز چلائی جاتی ہیں کہ کوئی ان سے بندہ ملا ہے اور کس سے وہ مل رہے ہیں میں نے بڑا واضح طور پر ان سے پوچھتا کہ کیا آپ سے کوئی بندہ ملنے آیا ہے کیا آپ نے کسی سے کوئی بات کی ہے ساتھی ہوئی جو خب بھی چل رہا ہے پنجوتا صاحب اس کے بارے میں بتا دیجئے گا اگر آپ کی بات ہو سکیو جی بڑا کونسا جی جس میں کوئی معافی نامہ تحریر کیا گیا ہے کیا اس میں صداقت ہے کسی قسم کی نا جی پہلی بات یہ ہے کہ ان کے جو رائٹنگ ہے وہ ایسا لکھتے نہیں ہیں دوسرے نمبر پر زیادہ جو ان کی رائٹنگ ہوتی ہے وہ کسی کو اگر لیٹر لکھتے بھی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ چیز جس سے آپ پاکستان خط لکھ رہے ہیں تو انگلیش میں ہوتا ہے اور جو ان کے سگنیچر کیے گئے ہیں وہ بھی ایسے ان کے سگنیچر نہیں ہیں اور جو اس کی ورڈنگ ہے وہ بڑا واضح طور پر جتنی ملقات ہوئی ہم صبح میں ملنا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ڈیل کے حوالے سے یا کوئی اس طرح سے حوالے سے یا کوئی مافی آپ مانگ رہے ہیں یا باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ حسنے لگ پڑتے ہیں کہ میں نے مافی مانگ نہیں ہوتی مورال آپ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی اسی اور میں نے مافی مانگ نہیں ہوتی تو میں جب مجھے مزیراعظم کو دس اٹھایا جا رہا تھا اس وقت مانگ لیتا میں مافی مانگ نہیں ہوتی تو اس کے بعد مجھے گرفتار کی گیا ورکرز کو اندر ڈالا گیا میں تب مانگ لیتا میں نے کیوں مافی مانگ نہیں ہے کوئی مافی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہے کسی طرح سے کوئی بات نہیں ہے صرف اور صرف یہ افمائے پھلائی جائے جدون صاحب آپ کی فوکاس کیا ہے دونوں جو نویت ہے کیسز کی چاہے وہ میاں صاحب کے کیسز ہوں یا خان صاحب کے کیسز ہوں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس وقت انلیکشن ہونے جا رہے ہیں جنوری کے آخری ہفتے میں دونوں شخصیات کو جیل سے باہر دیکھ رہے ہیں کمپین چلاتے ہوئے یا پھر دونوں کو اندر دیکھ رہے ہیں نہیں آپ دونوں کا کمپیرزن کس طرح کر رہے ہیں ایک دیکھیں نا دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں نہیں نہیں ان کے لیگل چیزیں میں اتاتا ہوں دیکھو میاں صاحب کی جو سزا ہے نا ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ کس طرح وہ ہوگی ہوتی ہیں اور دوسرا جب وہ باہر گئے ہیں تو وہ ایک کوٹ آرڈر کے ذریعے اور فیٹل گورنمنٹ نے ان کو ای سی ایل میں پوری کیبننٹ نے نکالا ہے with the approval of the federal government and by the order of the lahore آئی کوٹ اس کے آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ پر ریڈکل ریپورٹ we submit کریں گے let's say اگر ان کیس کوئی کسی جگہ پہ وائلیشن ہوتی کسی آرڈر کی تو جو وہ آرڈر کوٹ دیتی ہے وہ اس کو rectify بھی کر سکتی ہے تو وہ جب آئیں گے تو وہ یہ ایک اب پھر جب اپیل ان کی dismiss ہوئی تو اس کے اندر کے specifically price اس میں یہ لکھا ہو تھا کہ جب آپ surrender کریں گے تو اپیل وہاں سے بال ہو جائے گی